آگے بڑھیں گے آریو ایچس ڈینٹل کالج میں کام پر لوٹے ریزیڈنٹس شاسری نگر اسے ڈینٹل کالج میں جاری ناٹ کیے گھٹنا کرم سے جڑی خبر ہے فرسٹ انڈیا کی خبر کے بعد گٹھت کمیٹی کی جانچ رپورٹ میں گڑھ بڑیاں آئی ہیں جس کا ذکر ہم نے کل کیا تھا اور آپ کو بتایا بھی تھا تو وہیں ریزیڈنٹس کے آندولن کو دیکھتے ہوئے آریو ایچس پرشاسر نے سخت ایکشن لیا ہے پرنسپل ڈاکٹر وینے کمار کو اے پیو کیا گیا ہے ڈاکٹر انجلی کپور کو چارج سوپا گیا ہے اس سویسلے کے بعد آندولن سماپت کر کام پر لوٹے سبھی ریزیڈنٹ حالانکی کافی ناٹ کی اگھٹنا کرم یہ یہاں پر دکھائی دیا تھا اور کل باقاعدہ جو جانچ کمیٹی تھی انہوں نے ریزیڈنٹس سے لکھت میں شکایت لی تھی اور ناکیول ریزیڈنٹس نے لکھت میں جانچ کمیٹی کو شکایت دی بلکہ کچھ پروف کے طور پر ویڈیو بھی سوپے گئے تھے اس کے بعد یہ مانا جا رہا تھا کہ دونوں پکشوں کو سننے کے بعد کوئی فیصلے پر جانچ کمیٹی پہنچے گی اور جب جانچ کمیٹی فیصلے پر پہنچی جب پورے معاملے کو چیک کیا گیا تو کچھ گڑبڑیاں ملی اور گڑبڑیوں کے بعد کارروائی اے پی او کی کی گئی ہے ایسوسیٹ ایڈیٹر وکاس شرمہ ہمارے ساتھ فالائن پر موجود ہے وکاسی کیونکہ کل بھی آپ نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ باقاعدہ لکھت شکایت دی گئی ہے ویڈیو بھی پروف کے طور پر دیے گئے ہیں اور آخر کار جو ریزیڈنٹس کہہ رہے تھے کہیں نہ کہیں اس میں سچائی تو تھی گڑبڑی تو نکلی اور اس کے بعد اے پی او کی کارروائی بھی ہوئی دیپیگا جی دیکھئے یہ پورا جو معاملہ تھا دو دن سے لگاتا ہے چل رہا تھا پورے معاملے بڑھاتا ہے کافی گمبیر معاملہ اس لیے ہو جاتا ہے کیونکہ جب ایک تات سیکڑوں کی تعداد میں اگر میلہ ریزیڈنٹ کاروائز کار کرتی ہے وہ بھی چیز بات کو لے کرتی ہے کہ وہاں پر ایک ان پرائیویٹ میلہ چکستک جو ہے اس کا دخل کولیج کے اندر ہے اور کام جو ہے وہ نہیں کہتا ہے یہاں سے انڈینٹ جو بنتا ہے وہ انڈینٹ باہر اس کے سامگری جاتی تو کافی گمبیر چنٹنی ہے اس لیے ہاں تھی اور اسی بات کو لے کر کے کل پورے معاملے میں ہم نے جب پرمکتا ہے اس پوری کار کو اٹھایا اس کے بعد نے دیر رات کو آریویٹس کے قرپتی جو ہیں ڈاکٹر دننجا اگروال نے اس پوری معاملے میں گمبیر پر دکھائی تدکال پر باہو سے جو موجودہ پرچاری ہیں ان کو اپیو کیا اور ان کے ساتھ ہی جو انجلی کپور ہے جو پور میں پرچار رہی تھی ان کو اترک چارج کے روپ میں پرچارے پت کی جمعیداری سوپی تھی اس کے دیکھتے ہوئے ریجیڈنٹ جو ہیں جو آکروشی تھے ناراض تھے انہوں نے کل دیر رات کو یہ فیشنل لیا کہ وہ کل سے ہی کام پر لوٹیں گے آج صبح سبھی ریجیڈنٹ کام پر لوٹ چکے ہیں یہ کہہ سکتا ہے مریجوں کے لئے بڑی رات کی خبر ہے کیونکہ مریج کاری پریشان تھے دو دن سے ڈینٹل کولیج سے اسپطال کے اندر مریج پہنچے تھے لیکن کوئی لاج جو ہے وہ پروپر نہیں مل پارا تھا لیکن اب سبھی ریجیڈنٹ کام پر لوٹ گئے ہیں جس کے چلتے اب کامکاز وہاں پر مچار ہو پا ہے بلکل ریجیڈنٹس کی ناراضگی دور ہوئی کام پر لوٹیں تو وہیں دوسری طرف چکتسہ سوائے بھی پٹری پر لوٹیں ہیں لیکن وکازی زرہ جاج کمیٹی کے ریپورٹ کا ذکر کریے گا آپ کی کیا ریپورٹ میں کہا گیا ہے جاج کمیٹی کی طرف سے یہ تو مان لیا گیا کچھ گڑ بڑی میری لیکن اور کیا مکھے باتیں کہی گئیں جاج کمیٹی نے اپنی ریپورٹ تیار کر لی ہے حالانکہ وہ ریپورٹ سوپی نہیں ہے جو بندو ہے پرسند بہتا ہے ریپورٹ دیتی ہے اس کے عدار پر یہ کاروائید کی گئی ہے لیکن اس پورے معاملے میں جس طرح کی تتھ جاج کمیٹی کے سامنے جو وہاں موجود مریض تھے انہوں نے رکھے ساتھ میں جو فیکلٹی نے رکھے وہ اپنے آپ میں چوکانے والے تھے اور یہ ایک alarming situation ہے اس بات کو لے گئی کہ اس طریقے گھٹنے آئے جو اگر پولیج میں ہو رہی ہے تو یہ کب سبھی کے لیے چھتنی ہے اور سسٹم میں بیٹھے لوگوں کو اس پر بشیج دیان دینا تھی بلکل ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا پوری جانکاری کے لیے